بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زیندی ناظرین کس اپریل ہے دن ہے جمعت المبارکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان آج عید الفطر منا رہے ہیں میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں پاکستان میں بہرحال عید الفطر کل 22 اپریل کو ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جہاں جہاں پر بھی آپ لوگ عید منا رہے ہیں پاکستان کو اپنی دعاوں میں آج ضرور یاد دکھئے بڑی امپورٹن کچھ خبریں ہیں بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہیں آج جو شہر اقتدار کے اندر ہوئی ہیں آپ لوگوں کو بتانی ہے میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف کا اس تمام طرح کرائسز کے اندر بچنا ناممکن ہے میں بار بار یہ خبر دے رہا تھا کہ شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت ہر صورت میں لگے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامان کر یہ ناممکن بات ہے کہ شہباز شریف بچ جائے شہباز شریف کی حکومت بچ جائے آج شہباز شریف کی حکومت نے وہ بڑی غلطی کر دی ہے کہ اب سو فیصد نہ صرف شہباز شریف بلکہ پوری کابینہ جائے گی پوری کابینہ کے اوپر توہین عدالت لگے گی یہ الیکشنز والا معاملہ نہیں ہے یہ فنڈز ٹرانسور والا معاملہ نہیں ہے آج شہباز شریف کی حکومت نے الیکشن کی حکم ادولی فنڈز کو ٹرانسفر نہ کرنے سے بڑی غلطی کر دیا یعنی اب اس کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان ہر صورت میں یعنی ہر صورت شباز شریف کے اوپر توہین عدالت لگے گا شباز شریف کا بچنا ناممکن ہے میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو یہ خبر بھی دے رہا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شباز شریف کی اپنی مرضی یہ ہے کہیں نہ کہیں مسلم لیگنون بھی یہ چاہتی ہے کہ شباز شریف کے اوپر توہین عدالت لگے ان کو توہین عدالت کے جرم میں نکال دیا جائے تاکہ عوام کے اندر یہ ایک نیا نیرٹیو اور بیانیاں لے کر جائے میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد و نمکان یہ کوشش ہے کہ شباز شریف کو توہین عدالت میں نہ نکالا جائے اور کسی طریقے سے الیکشن انشور کروائے جائے کسی طریقے سے اس حکم کے اوپر عمل درامت کروائے جائے کہ چودہ مئی کو الیکشن ہو لیکن آج شباز شریف کی حکومت نے ریڈ لائن کروس کر دی ہے یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے شباز شریف سے وہ غلطی کروا دی ہے جو شباز شریف خود نہیں کرنا چاہتے تھے چونکہ میرے پاس ذاتی طور پر یہ انفرمیشن تھی جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے یہ ڈسین دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روز کے اندر انتخابات کروائے جائے اس دن سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جو شباز شریف کو روک رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ متھا نہ لگایا جائے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس نہ بھیجا جائے چیف جسٹس اور تین رکنی بینچ کے خلاف جس قسم کے ٹرنٹس چلائے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے لیکن شباز شریف یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے ساتھ ہیڈ اون ہوا جائے آج اسی حوالے سے شباز شریف کی حکومت اور ان کی کابینہ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے جس کا انجام سو فیصد توہین عدالت ہے اور پانچ چھ سال کی ناہلی ہے وہ معاملات کیا ہیں معاملات کیا ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یعنی چیف جسٹس اور پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے والا بل وہ پہلے پارلیمنٹ نے منظور کیا کابینہ نے منظور کیا اس کے بعد صدر مملکت کو بجوا دیا گیا صدر مملکت عارف علوی نے اعتراض لگا کر یعنی منظور نہ کر کے وہ بل دوبارہ پارلیمنٹ میں بجوایا اور اسی دورہ سپریم کورٹ اف پاکستان نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا آٹھ رکنی بینچ بنا لارجر بینچ بنایا گیا آٹھ رکنی یعنی سپریم کورٹ اف پاکستان کی اکثریت کا بینچ بنایا گیا یعنی کسی کو اس بینچ کے اوپر اعتراض اس وجہ سے نہیں تھا چونکہ پندرہ ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ اف پاکستان میں آٹھ ججز کا یہ بینچ بنایا گیا تھا اور ان آٹھوں ججز نے چیف جسٹس اف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے والے بل کو فوری طور پر عمل کرنے سے روک دیا یعنی اس کو کل ادم قرار دیا اور حکم یہ دیا کہ سپریم کورٹ اف پاکستان کے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے والا جو بل پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے اس کو نافذ العمل نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر کاروائی نہ کی جائے لیکن آج عید سے ایک دن پہلے شہباز شریف کی حکومت نے کیا کام کیا ہے شہباز شریف کی حکومت نے آج سپریم کورٹ اف پاکستان کے وہ احکامات جو آٹھ رکنی لارجر بینچ نے دیئے تھے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان کے چیف جسٹس کے اختیارات محدود نہیں ہو سکتے اس بل کو روک دیا جائے اور اس کی کاروائی تقریباً ایک ہف مہینے بعد ملتوی ایک مہینے تک ملتوی کر دی تھی آج پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی نے یعنی کابینہ نے دوبارہ اس بل کو منظور کر دیا اور دوبارہ باقاعدہ طور پر ایکٹ بنا دیا پبلش کروانے کے لیے بھیج دیا کل سے یہ ایکٹ ہو جائے گا یعنی پارلیمنٹ نے ایک وہ کاروائی کر دی ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کے سامنے یعنی جو الیکشن نہ کروانے فنڈز نہ ٹرانسفر کرنے کا معاملہ الگ ہے یہ معاملہ بالکل الگ ہے یہ تو کھلن کھلہ یعنی بلکل خلاف ورزی توہین عدالت سپریم کورٹ اف پاکستان کے احکامات کی ہوئی ہے سپریم کورٹ اف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ قانون نہیں بن سکتا جب تک اگلی سمات نہیں ہوتی اور آٹھ ججز کا یہ متفقہ فیصلہ تھا اب آٹھ ججز کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا کابینہ نے اور اس معاملے کو ایکٹ بنا دیا حالانکہ صدر مملکت میں بھی اس کے اوپر اعتراض لگایا تھا وہ کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت اعتراض لگا بھی دے تو دس دن بعد کا ٹائم ہوتا ہے دس دن کے اندر وہ جو کوئی بھی بل ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پر قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے صدر مملکت کا اعتراض صرف ٹائم ٹیکنگ کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اس بل کو ایکٹ بننے سے روک نہیں سکتا اب یہ بالکل جو بل ہے یہ ایکٹ بن گیا ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کے ایک امات تھے کہ اس کو روکا جائے اب جب ستائیس تاریخ کو دوبارہ اس کیس کی جو پنجاب اور خیبے پختونخواہ میں الیکشنز کے حوالے سے کیس ہے اس کی دوبارہ سمات شروع ہوگی تو شباز شریف کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا کیس ایک بہت بڑا چیلنج یہ چیف جسسس آف پاکستان کا پریکٹس ان پرسیجر بل کا ہوگا یعنی اب شباز شریف کی حکومت کو دونوں فرنٹس کے اوپر سپریم کورٹ اف پاکستان میں توہین عدالت کو فیش کرنا پڑے گا لگ یہ رہا ہے کہ شاید شباز شریف خج یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگے وہ توہین عدالت کیس میں گھر چلے جائے نیا وزیراعظم آئے پانچ چھ دن وہ لے پھر وہ اس کے اوپر توہین عدالت لگے یعنی اس تمام طرح اس نا کے اندر کسی طریقے سے چودہ مائی کی تاریخ گزر جائے یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کیونکہ آج عید سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ اف پاکستان کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے کا مقصد کم از کم مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان کے ساتھ فل لڑائی کے موڈ میں شباز شریف کی حکومت آ چکی ہے گو کہ کافی کوشی بیکڈور کی گئی دو تین لوگوں کو بھیجا گیا سرکاری لوگوں کو شباز شریف کی جانب سے چیز جسٹس آف پاکستان اور اس تین رکنی بھین سے ملاقات کرنے کے لئے وہ ملاقات ناکام ہوئی اس کا جو اندازہ ہے وہ اگلے دن کی سمات میں ہو گیا جس میں چیز جسٹس نے کہا کہ مجھے کچھ لوگ ملنے آئے تھے بہتر ہوتا وہ مجھے کھلی عدالت میں ملتا ہے یعنی یہ تمام تر کوششوں کے بعد آج جب چھوٹیاں ہو چکی ہیں سپریم کورٹ اف پاکستان میں یعنی اب جب بھی سمات ہوگی ان اید الفیتر کی چھوٹیوں کے بعد ہوگی آج اکیس اپریل ہے جمعہ کا دن ہے اب اگلی تاریخ جو بھی پڑے گی وہ بدھ سے پہلے نہیں پڑے گی کیونکہ پاکستان میں منگل کے دن تک چھوٹیاں ہیں بدھ والے دن کو فرسٹ ورکنگ ڈے اور بدھ والے دن ہی سپریم کورٹ اف پاکستان کھلے گا اس ٹیم تقریباً غالباً چھبیس تاریخ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جاگہ اب شباز شریف کی حکومت نے بڑی چالاکی سے اس بل کو قانون کی شکل دے دی ہے ایکٹ کی شکل دے دی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب دوسرا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس بل کو جو قانون بن گیا ہے چونکہ پارلیمنٹ نے منظور کر دیا اس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس خالی اختیارات نہیں ہے از خود نوٹس لینے کے جو سینئر موست ججز ہیں جس میں اب قاضی فائزی صاحبی آتے ہیں ان کے پاس بھی سپریم کونٹس پاکستان کے بحاغ پر جو ہے وہ از خود نوٹس لینے کے اختیارات اور ایک دور سینئر موز ججز ہیں ان کے پاس جو ہے مسعود تارک صاحب میرا خیال ہے ان کے پاس بھی جو ہے اب یہ اختیارات ہیں تو کیا سپریم کونٹس پاکستان کے اختیارات محدود ہو گئے ہیں کیا چیف جیسس آف پاکستان اب کوئی ایسا معاملہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے جو شباہ شریف کی حکومت کے اوپر توہین ادالت لگا سکتا ہے جب بھی سبریم کورٹ آف پاکستان کا فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا بڑا ہی تحل کا خیل ہوگا چونکہ شباہ شباہ شریف کی حکومت نے آج ریڈ لائن کروس کر دیا یہ ریڈ لائن جان کے کروس کی گئی ہے پیپلز پارٹی نے کروس کروائی ہے شباہ شریف خود ہی یہ چاہتے ہیں سوام سوالوں کے جوابات آئندہ آنے والے دنوں میں مل جائیں گے بہرحال پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سبریم کورٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کو وفاقی کابینہ کو کوئی کام کرنے سے روکے کوئی قانون بنانے سے روکے اور ٹھیک اٹھالیس گھنٹوں بعد وہ وفاقی کابینہ بل بنا کر قانون بنا کر ایک کی شکل دے دے اور سبریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے رون دے اس حوالے سے کافی ڈیویلپمنٹ آئندہ جنہوں میں ہوں گی میں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروں گا انٹرین لیکس ٹائم اللہ حافظ